جنہوں نے شریر کے ہی دم پر پرسد دی پائی جن کو شریر کے ہی ناتے جانتے ہو ان فلمی ستاروں کی جوانی کی اور بڑھاپے کی تصویریں دیکھ لیا کرو دیکھ کیا ہے سپشت ہو جائے گا دیبھاو سے مکتھ ہونے کا اچھا طریقہ ہے کوئی سپرسٹار ہوں دیکھ لو آج کل کیسے لگتے ہیں ستر کے دشت کے کسی سپرسٹار کی آج کی تصویریں دیکھ لو یا اس زمانے کی کوئی تارکہ ہوں ان کی آج کی دیکھ لو تصویر پہلے کہتے تھے کہ ارے سندر توچہ آکرشک ماس دین اُبھار نا بھی ان سے آکرشک کیا ہوتا ہے پھر بولے ارے خال اس خال سے کیا چومہ چاٹی کرنی جس خال کے ٹھیک نیچے مل مواد پت موتر تمام طرح کی رج یہی بیٹھے ہوئے ہیں بس وہ دیکھ نہیں رہے ہیں اتنی پتلی سی چمڑی کی چادر ہے اس چادر کے پیچھے چھپا ہوا ہے مل موتر اس لیے دیکھ نہیں رہا ہے کیا چاٹے جائیں اس چمڑی کو چاٹتے وقت خیال نہیں آئے گا کہ چمڑی کے ٹھیک پیچھے کیا ہے جس کو یہ وچار آنے لگ گیا وہ کیسے اب دے بھاو میں جی لے گا بتاؤ اور کسی کو تمہاری دے کا پتہ ہو نہ ہو تمہیں تو پتہ ہی ہے اوروں سے تم بہت ساری چیزیں چھپا جاتے ہیں اوروں کے سامنے آتے ہیں تو اپنا آنکھ کا کیچڑ پوچھ کے آتے ہیں نہ خون نہ خون کاٹ لیں گے گندگی صاف کر لیں گے بھری صبح میں پاد بھی ماریں گے تو ذرا چھپ کے ماریں گے کہ کسی کو پتہ نہ چلے پر تمہیں تو پتہ یہ نہ کہ ابھی ابھی تم نے کتنی بدبو پھیلائی ہے تمہیں تو اپنی دہن کی اوقات اور اصلیت پتہ ہے نا اوروں سے چھپا لو تمہیں نہیں پتہ ہے کیا بڑی بیمانی کی بات ہے نا دوسروں کو رجھانے جا رہے ہو دین دکھا کے اور جس کو رجھانے جا رہے ہو اس سے ملنے سے ٹھیک پہلے گلگر 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 ماؤت فریشنر کیا ہے تم جانتے ہو نا کہ تمہارے موہ سے کتنی بدبو اٹھتی ہے سبی کے موہ سے اٹھتی ہے اور پھر بھی تم نیمے نکلی خوشبو بسا رہے ہو کہ تم دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہو یا اپنے آپ کو دے رہے ہو اور پھر ایسے ہی رشتے ٹوٹتے ہیں بڑی نیراشہ آتی ہے جھٹکا لگ جاتا ہے شروع شروع میں تو دانت چمکا کے اور کلہ منجن کر کے اور لسٹرین ڈال کے پہنچتے تھے پھر جب رشتہ جم گیا تو ایک دن ایسے ہی پہنچ گئے اونین ڈوسہ کھا کے اور بولے پریتما چمبن یہ پریتما اگر اُس کشن کے بعد بھی دیہ بھاو میں جیے تو یہ نرک کی ادھکاری ہے اس کا پورا حق ہے کہ اس کو نرک ہی ملے جسے جگنا ہوگا جسے چیتنا ہوگا وہ اُس کشن میں جگ جائے گی کہے گی یہ ہے سلیت موسیقی موسیقی